کہتے کبیر کبیر کبیرا کہتے کبیر کبیر یہ بلکل آوشک نہیں ہے کہ مہا پرش جو بھی بات کہیں ان سبھی باتوں کو آنکھ میچ کر مان لیا جائے کیونکہ یدی ہم ان کی ہر بات کو آنکھ میچ کر مان کر چلتے رہے تب تو یہ دنیا داری کا ہمارا گورک دھندہ نہیں چل پائے گا اور دنیا میں ہمیں چوری بھی کرنی ہے چکاری بھی کرنی ہے بیمانی بھی کرنی ہے سارے دھندے کرنے ہیں اب ان دھندوں کے بیچ میں بھلا مہا پرشوں کی ساری بات کیسے مان لی جائیں ان میں سے ہم کیول وہی وہی بات مان سکتے ہیں جو دور دور سے دیکھنے سننے میں بڑی اچھی لگتی ہے کہ بھئی آہا کیا بات ہے پریتی کر لگتی ہیں بھلی لگتی ہیں اور جو باتیں ہمیں زیادہ سیدھنے والی نہیں ہیں زیادہ نقصان نہیں پہنچائیں گے لیکن مہا پرش انیک باتیں ایسی کہہ جاتے ہیں جو سنساری جیون میں بڑی ہانیکارک ہیں بہت ہانیکارک ہیں نقصان دائق اب آج کبیر صاحب جو بات کہہ رہے ہیں کسی قیمت پر وہ بات مانی نہیں جا سکتی کسی قیمت پر اور اگر ہم نے کبیر صاحب کی وہ بات مان لی تو پھر دنیا ہم ساری ڈھنگ سے چلا نہیں پائیں گے بات بڑی خطرناک ہے اتار مت لیجئے کا زندگی میں میں آویاکھا بھی کروں گا اس کی بابت اچھے اچھے ادھارن بھی دوں گا لیکن یہ سب فیشنیبل باتیں ہیں ان کو دل سے مت لگا لیجئے گا ورنہ بڑا نقصان اٹھائیں گے بہت بھاری نقصان اٹھائیں گے اور پھر بعد میں کہیں گے کہ میں نے ایسی ویاکھا کر دی برے فنسے ہم تو تو میں ساتھ ساتھ بچنے کا بھی راستہ بتا رہا ہوں کیونکہ بات بہت خطرناک کبیر صاحب کہہ رہے ہیں سب ہی باتیں کبیر صاحب نے خطرناک کہی ہیں لیکن کچھ خطرناک باتوں کو انہوں نے بلکل دودھاری تلوار کے سمان تلوار نکال کر کہا ہے بہت ساری باتوں کو تو انہوں نے میٹھی گولی چڑھا کر کہہ دیا ہے کہ جسے ہم آپ سٹک جائیں لیکن آج جو بات کہہ رہے ہیں اس میں انہوں نے کوئی بھی مٹھاسک کی پرت نہیں چڑھائے کوئی چینی نہیں چڑھائی ساف ساف کڑوی بات سیدھی بات کہہ رہے ہیں تو پہلے ہم وہ بات سن لیں کیا کہتے ہیں کبیر صاحب کبیر آ پھٹھ گائیے اور نہ تھگیے کوئے کبیر آ پھٹھ گائیے اور نہ تھگیے کوئے آپ تھگے سکھ ہوتے ہیں اور تھگے دکھ ہوئے کبیر آ پھٹھ گائیے دکھ ہوئے سنا آپ نے کیا کہا کبیر صاحب نے کبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کبیرہ آپ تھگائیے کہ اپنے آپ کو خوب تھگاؤ خوب بیوکوف بنو اور نہ تھگیے کھوئے لیکن دوسرے کسی کو نہ تھگو آپ دوسرا آپ کو تھگ جائے خوشی خوشی تھگنے پر مجبور ہو جاؤ خوب تھگے جاؤ کیونکہ آپ تھگے سکھ ہوتے ہیں اور تھگے دکھ ہوئے کیونکہ کسی اور کو آپ تھگیں گے تو آپ کو دکھ اٹھانا پڑے گا اور خود تھگے جائیں گے تو بڑا سکھ پر آپ تو ہوگا بی بھائیہ بتائیے اب ایسی بات کیسے خضم ہو سکتی ہے ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ سنسار کے لوگ تو اسی پر ٹکے ہیں کہ کیسے دوسرے کو تھگیں اور دوسروں کو تھگنے میں تو اصلی سکھ ہے کیونکہ جب آپ کسی کو تھگیں گے تو کسی کا کچھ چھینیں گے کسی کا کچھ چھینیں گے تو آپ کا بھندارہ بھڑے گا آپ کا بھندارہ بھڑے گا تو آپ کے خوشی بڑے گی اصلی خوشی تو اسی میں ہے کہ دوسرے کو لوٹا جائے کدھ کو بھرا جائے اور کبیر صاحب یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں دوسرے کو لوٹنے میں دکھ ہے اور اپنے آپ کو تھگائیے آپ تھگائیے سکھ ہوتا ہے اپنے کو تھگانے میں بڑا سکھ ہے اب اس کی ویاکھیا کرنی ہے معاملہ بڑا پیچیدہ ہے ادھارن مجھے ایسے خوش کر لانے پڑیں گے جو سانساری خجم کر سکیں ارنہ سانساری لوگ خجم کہاں کر پائیں گے ایسا کون سا ادھارن لائے جائے کہ جو اس بات کو پرمانت کرے کہ دیکھو سوئم کو تھگوانے میں کتنا سکھ پرابت ہوتا ہے تو میں پہلے پہ ہی ادھارن لے کر آ رہا ہوں اس بات کو بہت بڑے آیام سے میں سمجھاؤں گا بہت بڑے آیام سے کیونکہ بات بڑی بے بوجھ ہے پہلیوں والی ہے سیدھی سیدھی بات نہیں ہے اس لیے اس کو بڑے سطر پر سمجھنا ہوگا اب اپنے آپ کو تھگانے میں کیسے سکھ ہے پہلے وہ سمجھ لیجئے پرابت شریرام کو چودہ ورش کا ونواس ملا اور جو راجگردی ملنے جا رہی تھی اس سے ونچت ہونا پڑا ایک ہی رات میں ایک ہی رات میں تو ان کو تھگا گیا اب جب تھگا گیا تو اس کا ویروض ہونا چاہیئے تھا کیونکہ اس سمیں ایدھیا کی پوری پرجائز بات کے ویروض میں تھی کہ یہ انیائے ہے کوئی دوش ہو تو کسی کو دیش نکالا دیا بھی جائے لیکن جس کا کوئی دوش ہی نہ ہو اور دوش سے ادھیک جس میں گن ہی گن ہو بڑی مزید کی بات ہے کہ ویکتی کا ادھیک گنوان ہونا ہی اس کے لیے ایک تحمت بن گیا اس کے لیے ایک مصیبت بن گیا کہ اتنے ادھیک گن اتنے ادھیک گن کہ وہ گن بھی کسی سے برداشت نہیں ہوئے اور کیا ہوا کہ چودہ ورش کا ونواس کس لیے بھائی رام پوچھ سکتے تھے میرا دوش کیا ہے بتائیے لیکن آپ ٹھگے سکھ ہوتا ہے رام جی نے کہا بڑا سکھ لیا سویم کو ٹھگ گئے جانے کا انہوں نے کہا بڑا اچھا ہے ٹھیک ہے ہم بنواس سے لے جاتے ہیں ایک شبد نہیں کہا کہ کیوں وہ جو پرشن چن ہے کہ کیوں ایودھیا کا اترادھکاری میں ہوں بیراج گدی میری ہے کیوں چلا جاؤں میں تو کسی بھی پرکار کا کوئی پرشن چن نہیں کوئی کیوں نہیں تو سنسار کا اس سے اپورو ادھارن سویم کو ٹھگائے جانے میں سکھ اٹھانے کا اور کہیں نہیں مل سکتا انیتر نہیں مل سکتا اور ٹھگئی دکھ ہوتا ہے اب پرہو شری رام یہ جانتے تھے کہ یدی یہاں پر میں نے ہنگامہ کھڑا کیا بھدروں کھڑا کیا تو نشیط روپ سے راج گدی پر میں ہی بیٹھوں گا لیکن اس سے کیا ہوگا اس سے پتا کو بھی دکھ ہوگا ماں کو بھی دکھ ہوگا اور انت تو گتوہ مجھے بھی دکھ ہوگا میں پتا کے ورود کیسے چلا جاؤں ماں کے ورود کیسے چلا جاؤں سیحاسن پتا کا ہے ان کی اچھا جس مرضی کو دیں راجہ وے ہیں اور راجہ پر اگر کوئی ایسا سنکٹ آ گیا ہے کہ جیسے سنکٹ کے چلتے ہوئے کوئی نڑنے نہیں لے پا رہے ہیں تو پرجہ کا یہ کرتا ہوئے ہے پتر کے ہونے کے ناتے ان کا یہ کرتا ہوئے ہے کہ وہ اپنے پتا کو اس سنکٹ سے اُبارے نہ کہ اسے اس میں اور دھانس دے اسے اور دکھ سہنے دے تو رام نے سویم کو ٹھگایا دوسرے کو نہیں ٹھگا کبیر صاحب نے یہ جو بات کہی ہے یہ بات اس پلیٹ فارم سے نکل کر آتی ہے جو اچ چیتنا کے لوگ ہیں ویرات چیتنا کے وہ اپنے کو ٹھگائے جانے میں بلکل بھی سنکوچ نہیں کرتے جانتے ہیں کہ سامنے والا ان کو ٹھگ رہا ہے مورک بنا رہا ہے بے وکوف بنا رہا ہے ان کا ادھیکار چھین رہا ہے لیکن وہ لڑتے نہیں وہ ہنسہ نہیں کرتے وہ پرسندہ پوروہ اسے دے دیتے ہیں کہ تُو راجی رہے تُو خوش رہے ہمارا نقصان ہو رہا ہے کوئی بات نہیں لیکن یہ صرف کون کر سکتے ہیں اچ چیتنا کے لوگ سادھارن جنمانس ایسا نہیں کر سکتا وہ تو انچ انچ بھومی کو لے کر لڑائیاں لڑتا ہے کوٹ کا چہری کرتا ہے مار پٹائی کرتا ہے گالی گلوچ کرتا ہے ایک ایک انچ کی جگہ کو لے کر اور ادھر رام جی پورا سامراج جے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ایک شن میں ایک شن میں تو یہاں سے پہلے تو اس چیز کو سمجھئے اب ایک دوسرا دشتی کون سمجھاتا ہوں جو پہلے والی بات تھی کہ کیسے کبیر صاحب کی یہ بات مان لیں لوگ تو کہتے ہیں اصلی سکتو دوسرے کو ٹھگنے میں ہی ہے ایک کارپینٹر مجھے ملا اور مجھے بتانے لگا کہ میں ابھی ایک صاحب کے گھر کا سارا کام میں نے نفٹایا ہے ان کے گھر کا سارا فرنیچر سب کچھ میں نے بنایا اور وہ سارا کچھ ملا کے کوئی پندرہ بیس لاکھ کا کام میں نے ان کے گھر پر کیا لیکن انہوں نے ایک دھیلا نہیں دیا میں نے کہا ایسے کیسے تم نے کام کر دیا پندرہ بیس لاکھ کا کام تم اس افسر کے گھر میں کر آئے اور اس نے تمہیں ایک دھیلا نہیں دیا ایسا کیسے تم نے کر دیا اس نے کہا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہمیں اپنا دھندہ چلانا ہے کیونکہ اس افسر نے اپنی سنستہ میں کام کرانا تھا سنستہ میں سارے لکڑی کا کام کا ستر لاکھ کا ٹھیکا تھا تو اس نے کہا ستر لاکھ کا ٹھیکا دے دوں گا لیکن میرے گھر کا بیس لاکھ کا کام فری میں کرنا پڑے گا تو اب وہ جو ادھیکاری ہے وہ کیا کر رہا ہے وہ دوسروں کو ٹھگ کر سکھ اٹھا رہا ہے کبیر صاحب کی بات تھوڑی نہ مانے گا وہ اس طرح کے لوگ جو ہیں جو پرائے دھن پر درشتی رکھتے ہیں جو دھن ان کو پرجا کی سیوہ کے لیے دیا گیا صدوپیوک کے لیے دیا گیا ان کو کوشہ دھکش بنا کر بٹھا دیا گیا کہ اس دھن کی رکشہ تمہیں کرنی ہے لیکن وہ اس دھن کا اپیوگ اپنے نیچی سکھ نیچی اپیوگوں کے لیے کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں تو وہ بھلا اس بات کو کیسے جان سکیں گے کیسے مان سکیں گے کہ آپ تھگئی سکھ ہوتا ہے سویم کو تھگانے میں سکھ ہوتا ہے اور دوسرے کو تھگنے میں دکھ ہوتا ہے یہ تو کبھی نہیں مانیں گے میں نے ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں سنستھاؤں میں جو سنستھاؤں کا کام کم سے کم قیمت میں کراتے ہیں وہ کہتے ہیں سنستھاؤں کا پیسہ بچنا چاہیے ایک بھی پیسہ سنستھاؤں کا وہ اپنے نیچی اپیوگ کے لیے استعمال نہیں کرتے ایک بھی پیسہ ایسے ایماندار لوگ پویتر لوگ کہ ایک پین بھی اگر خریدنا ہے تو وہ بھی اپنے پیسے سے خریدیں گے وہ بھی سنستھاؤں نہیں لیں گے اگر اپنا استعمال ان کو کرنا ہے تو پر ایسے کتنے لوگ ہیں شاید اونگلیوں پر بھی نہیں گینے جا سکتے اتنے کم اب ایک ادھارن اور کہ اپنے آپ کو تھگانے سے کیسے روکنا ہے بہت رشتی کون سے بتا رہا ہوں بات میں کوئی یہی نہ سوچ لے کہ ہمیں تو بھائی آج کے بعد اپنے آپ کو تھگوانا ہی ہے سامنے والا ہمیں لوٹ جائے تو ہم ہنسی خوشی لوٹتے رہیں گے کیونکہ کبیر صاحب نے کہا ہے کہ تم کسی کو مت لوٹو لیکن دوسرا تمہیں لوٹنے آئے تو خوشی خوشی سوہم کو لوٹوالو نہیں اس لئے کہتے ہیں بات کے بڑے سوک شمارت ہوتے ہیں اب اس پکش کو بھی سمجھئے اس پکش کو رام کرشن پرامنس نے اپنے ایک شیشے سے کہا کہ جا بازار سے تھوڑا تیل لیا بازار میں تیل لینے گیا اور جب لے کر آیا تو بہت تھوڑا تیل لائیا رام کرشن پرامنس کہتے ہیں کہ ارے یہ کیا لائیا تو اتنا تیل تھوڑی نہ آتا ہے اتنا کم کیسے لے آیا تو وہ بولا تھاکور مجھے کیا پتا ہم نے اس کو پیسہ دیا اس نے اتنا تیل دے دیا تو ہم تو بھولے بھالے ہیں تھاکور تو رام کرشن پرامنس اپنے اُس شیشے پر بڑے ناراض ہوئے اور اُسے ڈاٹتے ہوئے بولے کہ بھکت بنو لیکن مورک مت بنو بھکت ہونے کا یہ ارث نہیں کہ تمہیں کوئی سامنے سے تھک کر چلا جائے اور تمہیں پتا بھی نہ لگے یہ ارث بالکل نہیں ہونا چاہیے آپ کبیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ سامنے والا آپ کو تھک رہا ہے اور آپ کو پتا ہے خبر ہے کہ ہاں وہ آپ کو تھک رہا ہے پوری طرح سے آپ اس بات کو لے کر خبردار ہیں کہ وہ تھک رہا ہے اُس کے بعد بھی آپ خوشی خوشی سوہم کو تھک رہا لیں تو اُس میں سکھ ہے کیونکہ اُس میں آپ کو دیا آ رہی ہے سامنے والے کو بھائیمانی کرتے دیکھ کر کہ دیکھو کتنی بھائیمانی کر رہا ہے اور آپ دیا کر کے اُس بھائیمانی میں پیٹ بھرنے دے رہے ہیں کہ تُو بھر لے چل اپنا پیٹ بھر لے کئی بار ہوتا ہے نا کہ ہم سامان لینے جاتے ہیں بازار اور سب جگہ وہ ایک روپے کا مل رہا ہوتا ہے اور سامنے والا ہماری مجبوری کا لاب اٹھا کر اسے ڈیڑھ روپے کا دے رہا ہوتا ہے ٹھگ رہا ہے ہمیں اور ہم بھی کہتے ہیں اچھا بھائی اچھل ڈیڑھ روپے لے لے تو خوش رہے تو اِس اِس تھیتی کو سمجھ رہا ہے مول بات کبیر صاحب یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے کسی کو مت ٹھگیئے کیونکہ یدی آپ ٹھگیں گے تو اس ٹھگنے کا پرنام آپ کو دکھ بھوک کر اٹھانا پڑے گا اور جب سب ہی اس بات کو مان لیں گے کہ ہمیں کسی کو ٹھگنا نہیں ہے تو پھر پہلے والی بات اپنی آپ سا معافت ہو جائے گی کہ آپ ٹھگائے سکھ ہوتا ہے پھر کسی کو خود کو ٹھگوانا ہی نہیں پڑے گا جب ٹھگنے والا ہی نہیں بچے گا دھوکہ دینے والا ہی نہیں بچے گا تو مول بات کبیر صاحب نے جو بتائی ہے کہ دوسرے کو جب بھی آپ ٹھگیں گے اور وہ دوسرا کوئی بھی ہو سکتا ہے انیک لوگ کہتے ہیں ہم تو کسی ویکتی کو نہیں ٹھگ رہے ہیں ہم تو سنسطہ کا پیسہ کھا رہے ہیں سنسطہ کا پیسہ چورا رہے ہیں اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن پڑتا ہے کیونکہ جو پیسہ سنسطہ کے پاس رکھا ہے وہ پیسہ کنی وشیش پروپکار کے کاریوں کے لیے ہے کنی وشیش کارنوں کے لیے وہ رکھا ہے اور اس پیسے کو وہیں خرچ ہونا چاہیے تو یہ جو ٹھگائی ہے یہ جو چوری ہے یہ کبیر صاحب کی اسی ٹھگائی کے انترکت آتی ہے کہ دوسرے کو یہ دی آپ ٹھگیں گے تو ایک دن اس کا دکھ اٹھانا ہی پڑے گا لیکن وہ جس دن دکھ اٹھانے کا شن آتا ہے تب وقتی سوچتا ہے کہ اس نے کیا کیا یہ اتنا جو عرجت کیا کس لیے کیا کیونکہ ایک دن تو آئے گا اندرنائیہ کیسا جب خود اسے اپنے سمکھ بیٹھ کر اپنی ان بیمانیوں کا حساب دینا ہوگا ابھی وہیں سب نہیں دکھے گا کیونکہ ابھی مایہ کا پردہ ایسا کالا پردہ پڑا ہوا ہے کہ وہیں کچھ دیکھنے ہی نہیں دیتا کتنا ہی کہہ لو کتنے مہا پروش کہہ گئے کیسے دیکھ سکتے ہیں آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں تو فیلال اتنا ہی دیکھ لیجیے کبیر صاحب جو آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں اس بات کو دیکھ کر سمجھ کر اپنے بھیتر اتار لیجیے کبیرہ آپ ٹھگائیے اور نہ ٹھگیے کوئے آپ ٹھگے سکھ ہوتے ہیں اور ٹھگے دکھ ہوئے کبیرہ اور ٹھگے دکھ ہوئے